موسیقی نیوکلیٹ ٹیکنالوجی کے بارے میں جب لوگ سوچتے ہیں تو ان کو یہ نہیں نیوکلیٹ پرولیفریشن کے بارے میں نہیں سوچتے وہ یہ نہیں سوچتے کہ نیوکلیٹ ویسٹ ہے اس کا ڈسپوز کیسے کریں گے یہ ایک عام آدمی کے نالج میں بات نہیں آتی جب سوچتے ہیں بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس میں ایکسپرٹیز اس میں ان کی ہوتی ہے وہ شاید اس بارے میں سوچتے ہیں میں کبھی اس بارے میں نہیں سوچتا تو جو چیز سمجھ میں آتی ہے جو اس کا سب سے بڑا خطرہ ہے وہ ایکسیڈنٹس جو نیوکلیٹ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یقیناً ایٹامک بام جو ہے وہ ابھی ایک ایکسیڈنٹ ہی ہوا نا تو اسی حساب سے لیکن وہ انٹینشنل ہے اگر اتنی ویل پاور ہو لوگوں میں پولیٹیکل ویل پاور تو شاید کبھی نہ استعمال کیا جائے مزید ایٹامک بام لیکن ایکسیڈنٹس کا تو کوئی پتا نہیں ہوتا ہے کہ آج ہوا کل ہوا کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے میں ابھی دو تین چیزیں آپ کو سمجھا ہوں گا کہ بتاؤں گا کہ کیسے کیسے ہوئے تھے ایکسیڈنٹس تو سب لوگوں کی جو جو تشفیش ہوتی ہے نا وہ نیوکلیٹ ایکسیڈنٹ سے ہوتی ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی نقصان ہوا اس قسم کی کوئی حادثہ ہوا تو کتنا بڑا اس کا ایکسیڈنٹ پڑے گا اور وہ ایکسیڈنٹ جو ہے اومن تو لوکل طور پر شروع ہوتا ہے لیکن ایفیکٹ اس کا پورا گلوبل ایفیکٹ بھی ہو سکتا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کچھ ایسے انسیڈنٹس میں ایسا ہوا تھا کہ ایکسیڈنٹ کہا ہوا اس کا اثر کہا ہوا ٹھیک ہے نا جیسے فکشیما والا کوئا تھا جو وہاں سے جو نیوکلیئر ویسٹ پانی میں گیا تھا پیسیفیک اوشن سے ہو کے وہ پورا کلیفورنیا میں پہنچا ہے وہ ویسٹ نیوکلیئر جو ریڈیو آئیسوٹوپ تھے کانسنٹریشن بہت کم تھی تو اس کا اندازہ نہیں ہوا لیکن بہرحال زیادہ اگر ہوتی تو کیا کرتے سب جگہ کا افیکٹ ہو سکتا تھا تو اس جیسے لوگوں کو جو نیوکلیئر ایکسیڈنٹ ہے اس سے کافی تشویش رہتی ہے تو اس کے بارے میں دو تین جو ہیں ہمارے جو میجر ایکسیڈنٹ چھوٹے موتے ہوتے رہتے ہیں اب ہر جگہ وہ پبلکلی اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا یہ ہوا تھا اس ورے سے بند ہوا تو پاکستان کے جتنے بھی ایکسیڈنٹ اگر چھوٹے موتے کچھ ہو گیا پاور ختم ہو گئی یا کچھ ہو گیا پمپ خراب ہو گیا وہ سب لکھوانا پڑتا ہے کہ یہ ہوا تھا تو اس کی بھی پوری تفصیل موجود ہے یہ پبلک نالج ہے یہ نہیں کہ آپ کو کسی کے خاص اجازت لینے کی پڑے گی کہ بھئی اٹامیک انرجی کمیشن سے پتا کریں کہ کیا کیا ایکسیڈنٹ ہو دیتے ہیں وہ آپ جا کے بڑے آسانی سے آئی ای 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 کی میں جا کے پڑ سکتے ہیں کہ کیا کیا ہے میں بھی دیکھ رہا تھا چائنیز نیوکلیر پاور پلانٹ کا کیا کیا ریاکشنز ہیں تو بہت سارے ایسے ہیں جو بلکل قریب قریب آ کے بہت بڑے ایکسیڈنٹ سے بچ کے وہ ختم ہو گئے تھے تو اس قسم کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن بعض جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں ایسے ایکسیڈنٹ کی میں آپ کے بارے میں آپ کو بتاتے چلوں جو سب سے بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نائنٹین سیونٹی نائن میں وہ تھری مائل آئیلنڈ تھری مائل آئیلنڈ ایک وہاں پہ ایسٹ کوسٹ میں امریکہ میں ایک ریور ہے سیسکوہانہ سے کہتے ہیں اس کے بیچ میں ایک آئیلنڈ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نیوکلیو پاور پلانٹ ہوتے ہیں ان کو پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے وہ ایکسٹر پاور ڈمپ کرنے کے لیے کولنگ کے لیے تو وہ پانی کے اس کے دریہ کے اندر ہے وہ جزیرہ اس میں انہوں نے بنائے ہوئے دو ری ایکٹرز بنائے تھے تو وہ نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر اس میں ایک پرابلم ہوا جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں پرابلم کیا ہوا تھا اس کی وجہ سے بلینز آف ڈالرز ان کے ویسٹ ہوئے ہیں اور کیا ہیلتھ پہ کیا افیکٹ پڑا ہے اس کا پورا کمپلیٹ ایسٹیمیٹ نہیں ہے لیکن یقینا مرا کوئی نہیں مرا یقینا کوئی نہیں لیکن کچھ لوگوں کو ایکسپوزر ضرور ہوا ہوگا وہ بھی تھوڑا سا کانٹروورسل سی چیز ہے اس کو کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا تو یہ یہ ہے وہ اس کی کہانی اب یہ دیکھیں یہ پریشرائز وارٹر ری ایکٹر کے حساب سے جو میں نے آپ کو سمجھایا تھا پہلے اب وہ جو ری ایکٹر ہے نا وہاں پہ کچھ پمپ فیلیر وغیرہ ہوا تھا پمپ فیلیر کی وجہ سے پانی جو تھا ہے وہاں پہ ری ایکٹر میں پہنچا نہیں تو وہ ان کی ریڈنزنسی اتنی ہوتی ہے کہ ایک پمپ ہو گیا تو دوسرا پمپ چلا لیا تیسرا پمپ خراب ہوا تو چوتھا پمپ چلا لیا تو ملٹیپل ان کی وہ ہوتی ہیں آپشنز ایک خراب ہوا انہوں نے دوسرے چلا دیا وہ لیکن اس دوران میں وہ پریشر اس میں اتنا بڑھ گیا تھا کور میں جو لال رنگ کی کور اس میں نظر آ رہی ہے نا آپ کو کہ وہ اوپر جو اورنج والف ہے وہ اوپن ہو گیا ٹیمپرچر بڑا پریشر بڑا تو والف اوپن ہو گیا تو جب ان کو پتا چلا کہ یہ تو گڑ بڑ ہوگی پانی میں تو انہوں نے دوسرا پمپ چلایا تو سب ٹھیک ہو گیا علاوہ اس والف کے باقی سب تو سب ٹھیک ہو گیا تھا اوپر والف جو تھا نا وہ بند نہیں ہو پایا وہ اس میں کچھ فیلئر تھا تو اس وجہ سے جب پانی چلنا شروع ہوا جب رییکٹر دوبارہ چلنا شروع ہوا تو یہ تو وہ پریشرائز وارٹر رییکٹر ہے نا تو جتنا پریشر بڑا تو سارا اوپر سے پانی نکل کے نیچے آ گیا سارے رییکٹر کے اندر پانی باہر نہیں گیا بلکل لیکن وہ بلکل ریڈیو ایکٹف پانی تھا ان کے بعد سے اس نے کبھی آپریٹ نہیں کیا تو وہ پھر اس کو ایسے تو نہیں چھوڑ سکتے تھے کہ وہ چھوڑ کے چلے جائیں یہ تو ایسا ہی رہے گا جیسے ان کی قبر ہے نا یہ تو کولنگ ٹاور ہے ان کو چھوڑ دیں وہ بیچ میں آپ کو جو ڈوم نظر آ رہے ہیں لیفٹ پہ ایک ڈوم ہے جو چل رہا ہے رائٹ پہ جو ڈوم ہے وہ بند ہے وہ والا رییکٹر تھا جس میں یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اب انہوں نے جا کے اس کو صاف کیا پانی سارا نکالا کہاں گیا وہ پانی وہ مجھے نہیں پتا اس کا لیکن اس کو بہرحال صفائی پوری کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ پانی اتنا تھا والف کھلا تو تھوڑا یقیناً گیس باہر کرپٹان جو ہے وہ گیس لیک ہوئی ہے اگر کرپٹان گیس لیک ہوئی ہے تو وہ کہاں گئی جو آس پاس وہ پیچھے دیکھیں ہم ساری ویلیجز ہیں سارے فارمز ہیں وہاں پہ لوگ رہتے ہیں تو ان کا کیا ہوا اور یہ ری ایکٹر بلکل بند ہو گیا ہے پہلا والا ری ایکٹر اب کچھ سال پہلے دوسرا بھی بند ہو گیا اس کی تو لائف ختم ہو گی تھی تو وہ بند کر دیا وہ بھی لیکن یہ پورا پہلا والا جو تھا سارا ڈاؤن رہا جب سے یہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو اس سے ان کے کافی بلینز آف ڈالر ون پوائنٹ فائی بلین ڈالر بلین ڈالر کاسٹ جو ان کو صفائی کرنے کی آئی ہے اور صفائی ہوئی نہیں ہے صفائی کا مطلب یہ نہیں کہ اب آپ کو جا کے وہاں پہ سو سکتے ہیں وہ ایسی صفائی ہوئی کہ صرف پانی نکال کے کہیں اور رکھ دیا پانی وہ کسی بھی ٹاور کی بات ٹینک کی بات کر رہا تھا وہاں پہ کسی ٹینک میں کسی اس میں ویسل میں بھر کے انہوں نے رکھ دیا ہوگا لیکن وہ ویسے ہی کا ویسے یہ ہے ابھی بھی وہ ویسے ہی کا ویسے رہے گا تاہیات تاہیات سے مرادی کے ملینز آف یئرز ملینز آف یئرز اب یہ ایسی بلڈنگ دیکھیں یہ اس آئیلنڈ کے اوپر اور کوئی ایکٹیویٹی ہوگی نہیں ہے وہ بلکل ایسی چھوڑ کے بند کر کے وہ چلے گئے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ایک نقصان دے بات ہے کہ اس کا کیا ہوگا اب آج سے اب کبھی کچھ نہیں ہو سکتا یہ ایسی کھڑا رہے گا تو یہ اب بلکل یہ کہانی ختم ہوگی اس میں وہ یہ جو ہوا تھا اس کو دیکھ کے بڑی نشانی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہوا کہ کور سے سارا پانی باہر نکل کے آیا لیکن باہر ریڈیو ایکٹیویٹی بلکل نہیں گئی اس کا مطلب جو کنٹینر چیمبر تھا اس نے سارا کچھ سنبھال لیا تو وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ یہ دیکھیں یہ نیوکلئر انجینئرنگ کا کمال ہے کہ ہم اس میں سے کچھ اسے ڈیزائن ایسا ہے کہ اس میں سے باہر کچھ نہیں نکل سکتا یہاں سے نکلا باہر چرنوبل میں اور اس کی غلطیاں بہت ساری انسانی غلطیاں تھیں وہ چیک کر رہے تھے کہ کم سے کم کتنا اس میں پاور دے سکتے ہیں اور زیادہ زیادہ کتنا پاور دے سکتے ہیں تو جب کوئی بھی ریاکٹر جب کم سے کم پاور پر جاتا ہے تو اس وقت بہت ڈینجرس ہے انسٹیبل ہو جاتا ہے یعنی کم سے کم پاور کھا ہوں تو ساری کنٹرول لارڈ نیچے ہیں اس سے زیادہ نیچے نہیں جا سکتی تو اگر کچھ ہوا اور بند کرنے کی نوبت آئی تو پھر بڑا مشکل ہے تو اس وجہ سے اس صورت میں تھا تو وہاں پہ کسی وجہ سے وجہ بہت ساری ہیں کوئی آپریٹر ایرر وغیرہ یہ بہت کچھ ہے تو اس کی وجہ سے وہاں پہ کچھ ہائیڈوجن بننا شروع ہو گئی پانی جو ہے وہ انرجی کے وجہ سے بریک ہوا پانی ہائیڈوجن اور آکسیجن بنے وہ ہائیڈوجن تھا تو پورا کا پورا جو رییکٹر تھا بلکل تب اوپن ہو گیا بلکل کمپلیٹلی اوپن اور اس کے بعد جو کور تھی وہ جو دھماکے سے نکلی ہے کور پوری اوپر آکے بیٹھ گی اب آپ کو تصویر دکھاتا ہوں ایک منٹ میں اب وہ نہ صرف اوپر آکے بیٹھ ہی جلکہ اتنی آس پاس جگہ آئیتی سب جگہ پھیل گئی جتنا بھی ایرینیم تھا اوپن بلکل کمپلیٹلی اوپن کوئی اس میں کوئی وہ کنٹینر وغیرہ جو تھا وہ سب ختم ہو گیا تھا اس حد تک کے تو یہ بہت بڑا حادثہ تھا جو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اس کے اوپر ایک مووی بنی ہے اس کا نام ہے چرنوبل وہ اگر نیٹ فلکس پہ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کیا کیا غلطیاں ہوئی تھی وہ کتنا کچھ چھپایا گیا تھا اور کتنا کچھ سامنے آیا ہے اب چرنوبل جہاں وہ یوکرین میں ہے تو اب چونکہ وہاں ایکسس ہے تو لوگ انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں اس کو اب کچھ جب یوکرین والی بار شروع ہوئی ہے اب 2023 کے اندر کچھ عرصے کے لیے رشیانز آئے تھے اس کو انہوں نے آکیپائی کریا تھا پھر اور کو چھوڑ کے چلے گئے تھے جب وہ آکیپائی کیا تھا جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ کمپلیٹلی ریڈیو ایکٹیو جگہ ہے وہ بلکل وہاں پہ کوئی بندہ نہ بندے دیزاد رہ سکتی ہے لیکن وہ رشیانز آئے انہوں نے خیمے ہمیں لگا کہ وہاں کچھ دن تک کہ رکھے رہے پھر اس کے بعد چھوڑ کے چلے گئے تو ان کا کیا ہوا وہ نہیں پتا مجھے کہ ان کو فیزیولوجکلی کیا اثر پڑے گا یہ ہے وہ دیکھیں وہ جہاں پہ اس کی لوکیشن ہے یوکرین میں تو ہے لیکن وہ بلکل بیلاروس کے بلکل بارڈر پہ ہے جب یوکرین وار جو ہوئی تھی تو بیلاروس سے رشیان فورٹ سے جب یوکرین کے اندر آئی تھی تو بلکل سرحد کے پاتھ تھا بلکل اندر آ کے انہوں نے پورا اس کا قبضہ کر لیا تھا بعد میں ان کو احساس ہوا کہ یہ تو بہت ہی ریڈیو ایکٹیو جگہ ہے تو وہاں سے پھر چھوڑ کے گئے لیکن کئی دنوں کے بعد بلکہ ہفتوں کے بعد وہاں سے نکلیں تو یہ اس کی کارٹون ہے کوئی تصویر تو ہے ہی نہیں آبیسلی اس کی لیکن یہ دیکھیں اس ایکسیڈنٹ کے بعد ٹاپ تو بلکل ختم ہو گیا تھا بلکل بلکل اڑ گیا تھا اور اس سارا کور جو ہے وہ اوپر آ کے وہ جو کالے رنگ کا سارا ریڈیو ایکٹیو مٹیر ہے وہ وہاں پہ آ گیا تھا بلکہ وہاں آنے کے علاوہ بچکل ساری کچھ جو تصویریں اب ملی ہیں پرانی اس میں یہ پتا چلا کہ سارے بللنگ کے اطراف سارا یورینیم بھر گیا تھا اب جب ان کو امرجنسی ڈیکلیئر کی فائر والے آئے وہاں پہ فائر ہو رہی تھی جل رہا تھا سارا تو اس فائر کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہوا کہ ساری چیزیں پھر ہوا میں چلی گئیں پھر وہاں سے اڑ کے وہ یعنی جو سکینینیویان کنٹریز تھی سب جگہ پہنچ گئی تھی یہ ریڈیو ایکٹیویٹی لیکن جو لوگ آئے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ یقینین ان کی زندگی خراب ہوئی ہوگی یہ اس کا حشر تھا لیفٹ سائیڈ پہ جو آپ تصویر دیکھیں نا تو یہاں پہ پورا بالکل ایکسپوز ہو گیا تھا کور اور ساری چیزیں اس کے اطراف آگئی تھی تو یہ اس صورت میں جا کے لوگوں نے اس کو ٹھیک کرنے کے نہیں آگ بجانے کی کوشش کی تھی وہ جو آگ بجانے کی کوشش میں کتنے لوگوں کو ایکسپوزر ہوا وہ میں آخر میں اس کا نمبر دکھاؤں گا ایک موڈل کے آخر کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ کتنا زیادہ ایکسپوز جتنا ہمیں الاؤڈ ہے اس سے ہزاروں گناہ اس کے اوپر ایکسپوزر ہوا اس کے وجہ سے کافی سارے لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اس ویسے پورا وہ ایریہ جو ہے بلکل خارج کر دیا گیا موسیقی